پنجاب کے کپتان کی ٹیم فائنل پی ٹی آئی نے 23 رکنی صبائی کابینہ کا اعلان کر دیا پندرہ وزراء کو محکمے مل گئے آٹھ کا فیصلہ ہونا باقی میاں اسلم اقبال پنجاب انڈسٹریز کامرس اور سرمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمین راشد صبائی وزیر صحت بن گئیں عبداللیم خان کو بلدیار کے ساتھ سینئر وزیر کا عوضہ بھی مل گیا محمود الرشید ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے وزیر ہوں گے مراد راسکو محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی بزارت سونپ دی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مخدوم حاشم وقت کو وزیر خزانہ پنجاب بنا دیا گیا سمی اللہ چودری کو وزیر خوراق پنجاب کا کلمدان مل گیا پیاز الحسن چوہان کو وزیر اطلاعات اور کلچر لگا دیا گیا یاسر ہمائیوں سرفراز کو ہائر ایڈیوکیشن اور ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے محکمے مل گئے تیمور خان امور نوجوانان اور سپورس کی ذمہ داریاں سبھالیں گے راجہ راشد حفیظ کو ریونیو کی وزارت کا کلمدان سونپ دیا گیا محسن لغاری وزیر اپاشی انصر مجید لیبر اور مین پاور کے وزیر ہوں گے صوبائی کابینہ کے آٹھ وزراء کو ابھی ذمہ داریوں کا انتظار محمد سبتین خان سردار آصف نکائی اور حافظ عمار یاسر کابینہ میں شامل ملک نومان لنگڑیال حسنین دریشک ملک محمد انور چہدری زہیر الدین حاشم ڈوگر کے محکمے فائنل نہ ہو سکے پنجاب پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان خالق داد لک فیصل شاہکار کے نام آئی جی پنجاب کی لسٹ میں شامل اتمی منظوری وزیراعلا پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خطاب آلنڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشعاد کے خلاف مضامتی قرارداز منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فی الارض کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پرام طریقہ اپنانا ہوگا امیر جماعت اسلامی استراج الحق کا جماعت کے ستتر میں یوم تاسیس سے خطاب وزیراعلا پنجاب سے اسٹریشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کی پیشاورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال بی ٹی آئی ایم پی اے ندیم اباس بارہ سے بھی ملے بولے نئے پاکستان کے لیے محنت اور جانفشانی سے کام کرنا ہے وزیراعلا پنجاب سے تحصیل تونسا کے معززین کے وفد کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈپارٹرز میں جلاز کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفت ہو گئی شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے چیف کمرشل مینجر ہنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماتحد کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ رشید ماتحدوں کے ساتھ سرکاری آداب سیاری ہیں عزت سب سے مقدم ہے ہنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی باق بھارت آبی تنازعہ مذاکرات کے لیے بھارتی وفت آج لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی گستا خانہ خاکوں کے خلاف مراد کانسل کے زیر احتمام ٹاکر نیاز بیک پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اے اور کارکنان کی قصیر تعداد مشرکت شرقہ کی ہارلنڈ کے خلاف شدید نارے بازی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تحریک لبیق کے رہنماؤں کا 29 دست کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہارلنڈ کی مسنوات کے بائیکارٹ تابعی فیصلہ سی آئی اے نوہ کوٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران تلق کلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ احراسط میں رکھنے کے بعد آباد باکسر کو رہا کر دیا آباد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر اتمنان کا اظہار بولے باز زمیر پولیس افسران تائینات ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمر ورک کی سب سازشیں اب ناکام ہوں گی اپنی بے گناہی کو تفتیش میں ثابت کروں گا مفتخانہ نہ ملنے پر غنڈا گردی لیگی وائس چیئرمن کے بیتے کی اندازن فائرنگ تی بی سٹی میں ہاٹیل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیئرمن انداز حسین کا بیٹا وقاس ساتھیوں سمیت ہاٹیل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پر آپس سے باہر ہو گیا ہاٹیل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فرار پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی رائیوین کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کائی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادث ساتھ جھولے کا لاک لوز ہونے کے باعث پیش آیا دو پارک ملازم گرفتار مالک کے خلاف مقدمہ درج شہر میں ڈاکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام واپڈا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانچ گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے کر گئے اہل علاقہ سراپہ احتجاج چوری کی ایک واردات کی سیسٹی ویپوٹک داہور نیوز کو محصول گلشن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آ گئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ قیمتیں کم نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کی بھی دھم کی سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحرے کو گائے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تحال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کی فلیکسز دیکھی جا سکتی ہیں ریزوان گارڈن فیس ٹو سوسائٹی مناوہ میں سیورس کا ناکس نظام گلیاں محلے طالب کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکین عذیت میں مبتلا، امام ٹاؤن، تاجپورہ میں بھی گندہ پانی گلیوں میں داخل علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا اور ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے چھبیس کھلاریوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد، فخر زمان، امام الحق، بابر آزم، شعب ملک، شاداب خان شامل، محمد نواز، عماد وسیم، حارس سحیل، جنید خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ کے آرمی سکول آف فزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا موسیقی